آہستہ آہستہ کر کے ساری مسلم دنیا جو ہے اس کے اندر ریفارمز آ رہی ہیں تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ اپنی فورن پالیسی کی جو اپروچ ہے وہ بدل رہے ہیں انسان ہونا کے ناتے وہ ہمارے سے کافی آگے چلے گئے کافی آگے چلے گئے وہ چاند پہنچ گئے ہم کبروں میں پہنچ گئے انڈیا چاند پہنچ گیا ہم کبروں میں پہنچ گئے انڈیا اس وقت ایک انٹرنیشنل سٹینڈنگ ہے اس کی اور آپ اس کو ہلکا نہ لیں انڈیا تو اب آپ کو بہت دور تک چھوڑ کے آئے گا مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان ان ساری چیزوں سے ایمیون ہے پاکستان نہیں سمجھتا کیا اور ہے کینیڈا کی بات کر رہے ہیں آپ یوکے کی بات کر رہے ہیں امریکہ کی باتیں ایک بہت بڑی میجورٹی انڈینز گی رہتی ہے جو ان کی اکانومی کو سپورٹ کرتی ہے آپ گلف چلے جائیں آپ یوئی چلے جائیں ان میں ایک آپ کو نظر آئے گا کہ یہ لوگ رہتے ہیں وہاں پہ نمسکر دوستو جائیں ہند ویلکم ٹو اپٹر مورننگ نیوز چینل بھارت اور کناڈا کے بیج خالستانی آتنگبادی ہردیپ سنگھ نیجور کی حدتہ کو لے کر چل رہے ہیں بیباد میں اب پاکستان بھی خود پارا ہے پاکستان کے بیدے سچیپ سائراز کاجی نے کل بھوسن جادب بلا راگ پھر سے علاپتے ہوئے کہا کہ کناڈا کے کھلا سے سے اسے کوئی آسٹریہ نہیں ہوئی یونائیٹڈ نیشن جنرل ایسامبلی میں حصہ لینے نیو یرک پہنچے کاجی نے بھارت پار آتنگباد بھیلانے کا بونیادی آراب لگا دیا انہوں نے دعوا کیا کہ پاکستان نے بھارتیہ نو سینہ کے ادھکاری کل بھوسن جادب کو بلوچستان سے ایرسٹ کیا ہوا ہے اور پاکستانی کورڈ نے کل بھوسن جادب کو جاسوسی کی آراب میں موت کی ساجاد سنائی ہے کھالیستان کے ہمدرد بانے کناڈا کے پدان منتری نے اپنے آراب کے سمرتن میں کوئی سبوت نہیں دیا ہے لیکن پاکستانی بیدیش سچیب نے دعوا کیا کہ اس میں کچھ سچائی جرور ہے کاجی نے کہا کہ کل بھوسن جادب پاکستان کو اشتر کرنے میں لگے ہوئے تھے لسکر کو پاننے والے پاکستان نے کاسمیر کو لے کر بھی جہر اگلا اور آراب لگایا کہ بھارت آتنگباد پھلا رہا ہے ہمارے جو اب آنے والے نواز شریف ہیں ان کا بیان آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھارت جو ہمارا پوستی مولا وہ چاند پر چلا گیا ہے لیکن پاکستان ابھی بھی بکھاری بنا ہوا ہے کبھی کسی مولا کے پاس تو کبھی کسی مولا کے پاس بھیک مانگنے چلا جاتا ہے ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے وہ چاند پر ہیں تو ہم زمین پر بکھاریوں کی طرح ہیں مجھے بتائیے گا ان کے اس بیان سے کیا پڑک پڑتا ہے ہم بھیکاری سے بھی آگے چلے گئے ہیں ہم بھیکاری سے بھی آگے چلے گئے ہیں سبحان شریف کیا کہتا تھا سیکھڑکان بھی چھوٹے ہیں نہیں نہیں وہ کہتا تھا میں کپڑے اتھار کے لئے ہٹا پورا کروں وہ تو ہمارے اتھار کے چلا گیا ہے کیسے مانے ہوں کوئی بات پر یقین ہے ہی نہیں ہمارا صاحب بات پر نہیں ہے انکل کیا لگتا ہے ہندوستان نے کس طرح ترقی کر لی ان کے بھی دو آنکھیں ایک ناکھ دو کان انسان ہے وہ بھی اور یہاں بھی انسان ہے لیکن انہوں نے ترقی اتنی کی کہ آج وہ پاکستان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے ہیں یہ بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے یہ بات سیکھتے ہیں لیکن ہمارے امبر مادہ جو ہے نا مادہ وہ ختم ہو گیا ہے غیرز کا مادہ ختم ہو گیا ہے بہر جاتے ہیں نا وہ کیا بولتے ہیں ان کو غدار لٹیرے قوم کے غدار غدار یہ ہمارے قریب کا پیسہ چھین کے باٹھ رہے گی کیا کہتا ہے کیا غربت اور نہیں آگی مزید بڑھ گئی ہے جو بھی آئے گا غربت بڑھ گی غربت نہیں کم ہوگی پاکستانی کو کیا کرنے جی یہ دیکھیں ابھی بھی اپنے اپنے کام میں مگر ہیں بات بتا کیا بات یہ ہے پاکستانی بچانے جی اپنے کریں گے اپنے روئیں گے ایسا میں وہ بات شاہ بکھو گیا تھا کچھ نے بولا یار مزور کم کر دو وہ کیسے کم ہوگا ان کی پی cert کم کر دو وہ پی Toom نہیں اچھا وہ آدھی کر دی وہ آتے رہے بچارے پھر کہتے ہیں وہ چھتر وہ تو آ رہے ہیں جنہیں ان کے کے دو تک دو چھتر لگاو پھر بھی وہ آ رہے ہیں چھتر لگا دو چھتر پھر بھی آ رہے ہیں ہم کامی وہ ہیں ہم چھتر میں جا رہے ہیں ہم چھتر سے مست بھی نہیں ہو رہے ہیں صحیح باتٹ Beiٹندے کی کو آنے ہاں چلے گئے جس بچارے کی بیس پچیس دار سیلری ہے اس کا پچاس دار بیل ہے وہ کیسے پیے کرے بچوں کو خود کچھی کرنے کی مجھول کرتے ہیں بات ہوئی ہے مجھے بتائیے کہ یہاں پر ہم بیٹھ کے ہندووں کو گانیاں دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ انڈیا کے اندر مستوانوں پر ظلم ہے آج وہاں پر تین ارپے میں گھر کر آشن ملتا آپ کو تین ارپے میں آپ پر ایک سیگرٹ بھی نہیں ملتا ہم انکا پر گانیاں کیونہ دیتے ہیں ہم تو اپنے آپ کو گانیاں دینے والے ہیں ہم انسان ہونا دینے جاتے ہیں وہ ہمارے سے کافی آگے چلے گئے کافی آگے چلے گئے وہ چاند پہنچ گئے ہم کبروں میں پہنچ گئے انڈیا چاند پہنچ گیا ہم کبروں میں پہنچ گئے یہ آنے والے ڈائم کی تلك پاکستان ہندوستان کا مقابلہ کر سکتا ہے نہیں نہیں کرے گا لیکن پاکستان تو کہتا ہے ہم جذبے میں بڑے آگے سب جوٹ ہے سب جوٹ ہے یہ سارا کھان کا فرائب ہے لٹنوں کا فرائب ہے سب ایک ایک گھر سے کلوڑوں روپے مر رہے ہیں ایک ایک گھر سے کلوڑوں روپے مر رہے ہیں وہ کان سے آ رہے ہیں ہمارا کھون ہے ہمارا کھون ہے ہی سمجھے کیا درد نہیں آتا صرف غلطی یہ ہی ہے ہم پاکستان میں پیدا ہو گئے بس اور کوئی غلطی ہے کتنے لوگ یہاں سے جا رہے ہیں میں شبہ آتا ہوں رات کو دس یارب مجھے جاتا ہوں پھر بھی پورا سرکر نہیں چاڑ رہا ہے پورا سرکر نہیں چاڑ رہا ہے کیا کریں مجبور ہے انکل اتنے بزرگ ہو گیا ان کی بات سنکے مجھے خود اتنا دکھ ہو رہا ہے انہوں نے اس عمر میں آکے اس بزرگی میں آکے یہ لفظ بول دیا کہ ہماری غلطی صرف اتنی ہے کہ ہم پاکستان میں پیدا ہوگے ابھی کینیڈا میں جو ایشو ہوا ہے یا جو کینیڈا جو ان سے لوگ ہیں ہمارے پاکستان ہی ہوتے تو وہ کہتے ہیں ہمیں پاکستان ہمارا پاکستان سے تو لنک ہی نہیں ہے سر اس میں نے جو فیکٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کینیڈا کی بات کر رہے ہیں آپ یوکے کی بات کر رہے ہیں امریکہ کی باتیں ایک بہت بڑی میجورٹی انڈیانز گرہتی ہے جو ان کی اکانوی کو سپورٹ کرتی ہے ٹھیک ہے سر آپ گلف چلے جائیں آپ یو ہی چلے جائیں ٹھیک ہے ان میں ایک آپ کو نظر آئے گا کہ یہ لوگ رہتے ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے نہیں ہم بھی گلف کنٹریز میں تو ہم بھی رہتے ہیں سر ہم رہتے ہیں لیکن ہم لیبر میں رہتے ہیں وہ مینجریل پوسٹ پہ رہتے ہیں آپ اس چیز کو تھوڑا ٹھیک ہے مجھے آئیڈیا ہے لیکن یہ ایک ایک یونائٹ ہے ٹھیک ہے تو وہ اپنے انڈین کو سپورٹ کریں گے ہم کیا کریں ہم لیک بولنگ کریں گے کیا یہ پاکستان یا رہے اس کو نیچے کرو ٹھیک ہے نہیں تو یہ ہماری ایسی سوچ کیوں بنی کیسے بنی اور اگر ان کی پوزیٹیو سوچ ہے ان کی بھارت چاند پر پہنچ گیا لیکن ہم بھی کسی سے پیچھے تو نہیں ہیں ہمارے حکمرانوں نے ہمیں دشمن کے آگے سر چھکانے نہیں دیا ہے آج بھارت چاند پر پہنچ گیا تو بھئی کیا ہوا ہم تو پہلے ہی آسمان پر ہیں ہمارے ملک میں مہنگائی آسمان پر ہیں بجلی کے بیل آسمان پر ہیں گیس کی قیمتیں آسمان پر ہیں پیٹرل کے ریٹ آسمان پر ہیں ڈیزل کے نرخ آسمان پر ہیں مٹی کے تیل کی قیمتیں آسمان پر ہیں ڈالر آسمان پر ہیں ہوای جہاز کے ٹکٹ آسمان پر ہیں ریلوے اور بس اس کے قرائے آسمان پر ہیں اشیائے خورونوش کی قیمت آسمان پر ہیں کھانے کے تیل کی قیمت آسمان پر ہیں آٹا آسمان پر چینی کے ریٹ آسمان پر چاول کے دام آسمان پر دال کی قیمت آسمان پر سبزی کی قیمت آسمان پر پھل کے دام آسمان پر بیف اور مٹن کی قیمت آسمان پر مرغی کا گوشت آسمان پر دودھ کے ریٹ آسمان پر چائے کی پتی کی قیمت بھی آسمان پر دواؤں کی قیمتیں بھی آسمان پر اسپطالوں کی اخراجات بھی آسمان پر سکولز کی فیس آسمان پر ملکی قرضے آسمان پر حکومتی اخراجات آسمان پر حکمرانوں کی آیاشیاں آسمان پر ہماری تو حصے مزہ بھی آسمان پر ہے اسی لیے تو سوشل میڈیا پر سارفین اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت چاند پر پہنچ گیا تو کیا ہو گیا جنت میں تو بھئی ہمیں جائیں